ادھر بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلین پر عمل درامت کیا دھاندلی کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا تھا صرف چار حلقے کھول لیں تو حکومت گل جائے گی بوشرا بی بی نے اپنے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملائے جانے کا الزام آئیت کر دیا اسی پر یہ ریپورٹ جیل میں صحافیوں سے غیر اسمیں گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا شکر ہے تصدق جلانے نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تہام سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ کمیشن سے بہتر ہے اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا شوقت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کانسل میں گیا تھا اس لیے ہم خاموش رہے ججز کے خط کی انکواری کا آغاز شوقت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کریں ضرور بانی پی ٹی آئی بولے بیرونی سرمیعکار بلک میں انویسٹمنٹ پر رازی نہیں پنجاب میں فاشیزم ہے پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے مجھے عمر عیوب سے جان بوجھ کر کٹ آف کیا ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے سابق خاتون اول بشرا بی بی نے دعویٰ کیا شب میراج کے موقع پر ان کے کھانے میں ٹائلٹ کلینر کے تین کترے ملائے گئے جس نے یہ بات بتائی اس کا نام نہیں بتا سکتی صحافی نے سوال کیا پہلے آپ کا کہنا تھا شہد میں زہر ملائے گیا بشرا بی بی نے جواب دیا پہلے شہد میں بھی کچھ ملائے گیا تھا انہوں نے بتایا جیل سے پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھی اب کچھ دیر کھول دی جاتی ہیں مجھے بنی گالا میں باعثت طریقے سے رکھا گیا ہے